السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ بیس فروری پیش خدمت ہے ایک خوبصورت اور اہم آڈیو کلپ جس کا عنوان ہے قیام مرکزیت و اجتماعیت کے لیے حلقہ میوات کی حسین پیش قدمی حضرات مشورہ رائیونڈ کی بلند ظرفی عظیم حق و مفتی نعیم صاحب مددلہ کراچی کی تحسین اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و کرم ہے کہ حالیہ مہانہ مشورہ رائیونڈ میں حلقہ میوات کی جانب سے تبلیغی کام میں مرکزیت مرکزیت و اجتماعیت کے لیے خوبصورت کوشش کی گئی مولانا علیاس صاحب میواتی اور ان کے دیگر رفقائے میوات نے تمام اہل شورہ کے روبرو ببانگ دہل اپنا موقف پیش کیا جس میں نظام الدین کی مرکزیت عالمی شورہ کی تردید مسالحتی پیش رفت ہندوستان کے بعض حضرات کا پاکستان اجتماعات میں بغیر اجازت مرکز آنا قابل مضمت ہے اور باعث انتشار ہے مولانا نظر الرحمن صاحب مددلہ امیر محترم مدرسہ عربیہ رائیونڈ ہیں وغیرہ وغیرہ امور کو پیش کرنا گل افشانی اور جررت کا منظر پیش کرتا رہا رب دو جہاں حلقہ میوات کے باہمت اور نڈر بزرگوں اور جوانوں کو تبلیغ کی نشعت اولہ کی طرح نشعت سانیہ کی بھی سعادت سے بہرور فرمائیں آمین دوسری جانب بڑوں کا ظرف بڑا کا منظر بھی سامنے آیا کہ حضرات مشورہ رائیونڈ نے تکلف و تصنوں سے پاپ مخلص سادہ قوم اہل میوات کو پوری توجہ سے نوازا ان کے آبا و اجداد کی قربانیوں کو سراہا ان کی مکمل بات سنی سلح کے لیے پیش قدمی کی اس حوالے سے پیش رفت کے لیے تعاید فرمائی حضرات مشورہ اور منتخب حضرات میوات حضرات کے ہمراہ مسالحتی عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ سنایا اور ایک نہایت معتدل مزاج ذمہ دار بزرگ ڈاکٹر نوشات صاحب کراچی نے تو کمال کر دیا کہ بڑے درد کے ساتھ تڑپ کر فرمایا کہ ہم جان دے دیں گے دوسرا مرکز نہیں بننے دیں گے یعنی مرکز نظام الدین کے مقابل مرکز ہرکز نہیں بنے گا بلکہ پاکستان میں تمام تبلیغ والے حسب سابق رائیونڈ کی سرپرستی میں مرکز نظام الدین ہی کی ماں تحتی میں کام کریں گے اور یہ کہ عالمی شورہ کی بات اب بالکل ختم ہے گویا مرکز نظام الدین ہے اور وہاں کے حضرات کی موجودگی میں عالمی مشورہ ہوگا جس سے تمام عالمی امور مربوط ہوں گے خدا کرے کہ مسالحتی جماعت اہل مشورہ رائیونڈ اور اہل میواد کی کاوشیں یہ رنگ لائیں کہ نظام الدین سے علاہدگی اختیار کرنے والے مرکز واپس لوٹیں اور فریقین مرکز نظام الدین کی تشکیل سے باہم پاکستان آئیں اور بار بار آئیں اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں عظیم حق کو حضرت مفتی نعیم صاحب مددلہو کراچی کے جنہوں نے اہل تبلیغ پر احسان بر احسان فرمایا کہ اول تو دل و جان سے سعی فرمائی کہ اکابر علماء پاکستان کا متفقہ بیان تبلیغی قضیے میں غیر جانب دارانہ ہو اور مصالحت و مفاہمت پر مبنی ہو مزید برا یہ کہ حلقہ میواد اور حضرات مشورہ ریوند کی مصالحتی کاوش پر خوبصورت انداز سے تحسین فرمائی عالم بھر کے تبلیغی علماء کرام اور ذمہ داران سے عاجزانہ درخواست ہم کریں گے کہ نمبر ایک وہ تمام حضرات اتحاد امت کے لیے نظام الدین کی مرکزیت پر متفق ہو جائیں نمبر دو عالمی شورہ کا عنوان بالکل ختم فرما دیں اور عالمی مشورہ کے قیام کو ممکن بنائیں نمبر تین رائیوند کے مخصوص حضرات جو اب بھی یورپ اور دیگر علاقوں میں افتراق و انتشار کے لیے سازیشوں سے باز نہیں آ رہے انہیں سختی سے روکیں ورنہ حفاظت اجتماعیت کے لیے ان کی تشکیل رائیوند سے مقامی کام کی کروا دیں نمبر چار مرکز نظام الدین سے علاہدگی اختیار کرنے والوں سے عرض کریں کہ وہ مرکز میں قیام و استقامت کا زنی نقصان اور علاہدگی کے یقینی نقصان کا موازنہ فرمائیں اور اِذَبْتَ لَيْتَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَقْتَ الْأَهْوَنَهُمَا کی بنا پر فوراں واپسی مرکز کے لیے رختے سفر باندھیں جزاکم اللہ فقط والسلام نمائندہ مرکزیت و اجتماعیت کے لیے کوشا جماعت علماء کرام پاکستان بندہ عبد المعید ملتان